نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال ہی سوم عاشورہ سے متعلق یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم کیوں دیا جبکہ دس سال تک آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو آپ عاشورہ کا روزہ آپ نے رکھا اور ایسے ہی آپ نے امت کو صحابہ اکرام کو ترغیب دلائی لیکن یہودیوں کی مخالفت کا ارادہ آخری سال میں آپ نے کیا اور یہ بات جو ذکر کر رہا ہوں اس پر یہ دلالت کرتی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروح ہے ایک صحیح امام بخاری میں اور ایک دوسری امام مسلم میں کہ صحابہ اکرام نے کہا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا جن ہے جس میں یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُوا الْعَامُ الْمُقْبِلُوا انشاءاللہ سُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ کہ اگر اگلے سال تک زندہ رہا یا اگلے سال کا عاشورہ آئے گا تو اس کے ساتھ ہم تاسوعانوں کو بھی رکھیں گے اور یہی جواب ابن القیم نے بھی اپنی کتاب زادی المعاد میں دیا ہے واللہ اعلم بالصواب موسیقی